وہ جنگ میں ہمارے ایک عزیز تھے وہ ایک نماز امام صاحب نے پڑھائی تو تینوں بھائی کر رہے تھے تینوں بھائی ساتھ ساتھ تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی میں خود اس جماعت میں تھا یعنی میری موجود کی کا واقعہ یہ کوئی لطیفہ سنا سنایا نہیں ہے یہ جو سنا رہا ہوں اس نماز میں میں خود شریک تھا نماز پڑھ رہتے تو امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو ساتھ وہ نام بھی مجھے تو یاد ہے میں نام نہیں رہتا آپ نہیں جانتے ان کو تو ایک بھائی نے کہا تینوں بھائی تھی سالوں بڑے بڑے عمر اسیدہ ایک نے کہا ساتھ والے کو وہ چھوٹا تھا وہ ساتھ والا بڑا تھا پنجابی میں بڑے بھائی کو بھائی کہتے ہیں بھائی جان بھائی وہ کہتا نماز کے اندر بھائی امام غلطی نہیں کر گیا بھائی امام غلطی نہیں کر گیا امام صاحب آہست اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے میرا بھی خیال ہے غلطی کر گیا تو تیسرے بھائی کرتے ہیں نماز میں نہیں بولتے ہیں نماز میں نہیں بولتا اب آپ بات کو سمجھیں اب اس میں نکتہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ اب نماز ان کی ٹوٹ گئی امام نے غلطی کی نہیں ٹوٹی تھی امام نے غلطی کی ان کی نماز نہیں ٹوٹی تھی تھے تو امام کے بیچے نا وہ کہتا ہے امام غلطی کرے یا صحیح کرے میں جانوں میرا کام جانے تم اس کی غلطی کے بھی پیچھے رہو تم پہنچ گئے کامیاب ہو گئے تم کامیاب ہو گئے یہ ہے بنیادی پرزن اب وہ نماز ٹوٹی کیسے امام کی غلطی سے نہیں ٹوٹی وہ امام غلط پڑھا دیتا پڑھتے رہتے پھر سجدہ صاحب کر دیتا یہ بھی کر دیتے سلام پھیرتا پھیر دیتے غلطیوں کے باوجود ان کی نماز ہو جاتی ان کی تب ٹوٹی جب یہ امام کے بارے میں کھڑے بھی اس کی اقتدامیں ہیں اور کہہ رہے ہیں امام غلطی نہیں کر گیا بس اس نے کہا تمہاری تو ٹوٹ گئی